اسلام علیکم ایرون آج ہم چپٹر نمبر ٹویل سیکنڈ یئر کو سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو فرسٹ یئر جو ہے نا ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ انشاءاللہ فرسٹ یئر کا جو ٹیسٹ پوری فرسٹ یئر کا ہے وہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ سنڈے کو لیا جائے گا اور ٹائم بغیرہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر منشن کر دیا جائے گا تو الیکٹرو سٹیٹک سے ہم نے سٹارٹ ل نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ الیکٹرو سٹیٹکس ہے الیکٹرو سٹیٹکس کا جو ورڈ ہے یہ دو ورڈ سے بنے الیکٹرو اینڈ سٹیٹکس مطلب چارجیز ایٹ ریسٹ مطلب ٹویل چٹر کے اندر ہم نے جو بھی سٹڈی کرنا ہے وہ چارجیز کو ہم نے ریسٹ پر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشنز دیکھنی ہے کہ ریسٹ رکھنے سے کیا کیا جو ہے نا ہمارے پاس ہوتا ہے کون کون سے لاؤز جو ہیں ان کے اوپر ویلیڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری دیلی لائف کے اندر اس کی کون کون سی اپلیکیشنز موجود ہیں تو چارج آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے نا ہماری بوڈی جو ہے وہ ہیومین بوڈی پوری جو ہے ایٹمز اور موڈیکیول سے بن کر بنی ہوئی ہے اور جو چیزیں دیلی لائف کے اندر بنتی ہیں جیسے کپڑا ہو گیا ہمارے جو بال ہیں اور یہ جو کاغلز وغیرہ ہیں ان سب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ چارج کریٹ کیا جا سکتا ہے رب کرنے سے یا کسی طر کہ کسی چارجز جو ہے نا وہ پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لاؤ دیا تھا وہ کولمز نے دیا تھا ایٹین سیونٹی فور کے اندر کہ جب دو چارجز پڑے ہوں تو ان کے درمیان جو فورس ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو لائک چارجز ہیں جیسے پوزیٹیو اور نیگٹیو اور نیگٹیو اور نیگٹیو اور نیگٹیو اور پوزیٹیو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں مطلب وہ اپوزیٹ چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں اور ل ہے اس کے بعد یہ نیچے جو پر مکیس کی ویلیو پتا اونی چاہیے اس کے علاوہ اس کی ڈیمنشن ہے یہاں پر گیورن نہیں ہے لیکن آپ کو ڈرائیپ کر لینا ہے بہت ایزیل ہوجائے گی بہت آتasz پر رمکن ہے کہ یہ اپسائلن نوٹ کے ساتھ اگر ہم اپسائلن آر لکھ دیں مطلب اگر دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم انٹروڈیوز کروا دیں تو جو فورس ہے وہ چینج ہو جائے گی سنس جو ہے نیچے کی طرف اپسائلن آرہا ہے تو فورس میڈیم ہے ڈائیلیکٹرک میڈیم ہے یا کوئی بھی انسولیٹر ہے ٹھیک ہے اور مٹیریل کی جو ویڈی ہوئی ویکیوم کے لیے ون ہوتی ہے ایئر کے لیے 1.006 ہوتی ہے صرف یہ دو چیزوں کی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا اور جب ہم ایئر کے ویکیوم لیتے ہیں تو ون ہوتی ہے تو مطلب ون اوور فور بائی افسائل نوٹ کیو ون کیو ٹو اوور آر سکر پاری جو ایکویشن ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ ہے فیلڈ او فورس صرف آپ لوگوں کو اس کی دیفنیشن تیار کرنی ہے اور اس میں سے کچھ بھی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ڈیفنیشن اور ایس ایکول تو ایس ایکول تو ایف اوور کو کیو نوٹ کے برابر ہوتا ہے اور ایس ایکول تو ون اوور فور پائی ایپسائل نوٹ کیو آر سکیر اور آر یونٹ فیکٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی اگر یہ فیلڈ کے درمیان بھی یہ میڈیم رکھ دیں اگر یہاں پر میڈیم انٹروڈیوز کروا دیں تو فیلڈ بھی کیا ہو جاتا ہے ریڈیوز ہو جاتا ہے تھرڈ تینک جو یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے اس میں سے وہ اس کا یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرک لائن او فورس is that is very important آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پوزیٹیو کے لیے جو فورس ہے وہ باہر کی طرف ہوتی ہے نیگٹیو کے لیے انورڈ ہوتی ہے اور یہ ہائپوثیٹیکل لائنز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈائریکشن اور میگنیچوڈ دونوں کے بارے ہی بتاتی ہے یہ لائن یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر اور فرائنس پر یونٹ ایریا پاسنگ پر پینڈیوز ہوئی ہے اس پرپورشنل ٹو دا میگنیچوڈ تو یہ لائن بھی آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دو اپوزیٹلی چارج پلیٹس ہوں تو ان کی لائن کس طرح سے ہوتی ہیں دو اپوزیٹلی چارج پارٹیکلز ہوں تو ان کی لائن کس طرح سے ہوں گی اور اگر دو سیم ہو تو ان کے جو درمیان والا ریجن ہوگا جو لائن دونوں کے بلکل سپرر کرنے والی لائن ہوگی وہاں پر جو ہے نا فیلڈ زیرو ہوگا اس کے بعد ہارڈ لائن بہت امپورٹنٹ ہے یہ بلی جو ہے کہ اگر پوزیٹلی ور نیگٹیو چارج ہو اور لائنس جو ہے نا وہ ایکوالی سپیس ہوں مطلب ایکوالی سپیس ہوں اور پیرلل ہوں تو وہاں پر فیلڈ جو ہے نا وہ یونیفوم ہوتا ہے یہاں پر لکھاوا ہے اس پورے ٹوپک کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے نیکس جو ہے نا اس کو سمرائز کیا ہوئے پروپرٹیز بتائیں ہوں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنس کے اور وہ کس کیا ہوں کون سے ہوتی ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنس originate from positive charge and ends on the negative charge the tangent to the field line at any point gives the direction of the electric field ٹھیک ہے the lines are closer where the field is strong and the lines are farther apart where the field is weak ٹھیک ہے نیکس تر لائنس کبھی بھی cross نہیں کرتی کیونکہ اگر وہ کوئی آنگس کر لیں گی تو ایک سے زیادہ ریشی ہوگی جو کہ فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے نیکسٹ اپلیکیشن اپ زیرو الیکٹر سٹیٹک سے سب سے پہلی ہے زیرو کافی کوٹ فوٹو کافیر مشین ہے اس میں آپ لوگ بہت سارے ایم چیز بنتے ہیں زیرو کافی کا مطلب کیا ہے کون سا ورڈ ہے گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ڈرائے رائٹنگ ٹھیک ہے اور یہ کس کس پر مشتمل ہوتی ہے الومینیوم کا سلندر ہوتا ہے الومینیوم گروپ کنڈکٹر ہے اس کو پر کوٹنگ اس کی ہوتی ہے سلینیوم کی یہاں پر لکھا ہوا ہے سلینیوم is an insulator in the dark and becomes a conductor when exposed to light so it is a photo conductor یہ بھی بہت بہت important question ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ انک کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے انک کو کیا کہتے ہیں اور انک کے dry special dry black powder car toner is given negative charge and separated over the drum thick ہو گیا اور کلر کافی اس کے لیے use نہیں کی جاتی اور اور ہیٹی ڈرولر جو ہیں وہ positive charge دیکھیں to produce permanent infraction of the document اس کے بعد ہے انک جیٹ پرینٹر ہے انک جیٹ پرینٹر ہے انک جیٹ پرینٹر کے اس پروسس پر کام کرتا ہے اس کے اندر کتنی انک ہے وہ کتنی پلیٹس میں سے گزرتی ہے ایک charging electrode اور deflection پلیٹس میں سے گزرتی ہے جو کہ parallel plates ہوتے ہیں جو پیپر کے اوپر انک کرنے ہوتے ہیں وہ تب deflection پلیٹس کو آف کر دیا جاتا ہے اور سیدھے گزر جاتے ہیں اور جب انک جیٹ پرینٹر کو آف کر دیا جاتا ہے جب ہمیں پیپر کے پر پرینٹر نہیں چاہیے ہوتا اچھا ہے جو اس سارے کمپیوٹر کو کمپیوٹر جو ہے نا وہ اس سارے پروسس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ photo inkjet printer also produces colored copies اس کے بعد حدہ electric flux ہے electric flux اس سے یہ جو ہے equation پتا ہونا چاہیے 5 is equal to e dot a flux maximum kab ہوتا ہے flux minimum kab ہوتا ہے اور اس کا unit کیا ہے یہ unit end پر لکھا ہوئے unit کسی چیز کا بھی نہیں چھوڑنا اور flux کیلر کیا ہے electric field جو کیا ہے vecter quantity اس کے بعد electric flux fdro field اس کا صرف n والا relation آپ لوگوں نے پتا ہونا چاہیے اور ond پر یہ جو line لیکھے ہوئی ہے electric flux جو ہے وہ صرف اور صرف charge کے اوپر depend کرتا ہے اور سوری چارج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور میڈیم جس جو ہے جو کے چارجز کی درمیان پڑھا ہوئے جتنے بھی چارجز ہوں ان چارجز کی میڈیم کے اوپر اور چارج کی مگنیچوٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور کسی بھی جمیٹری یا شیپ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے زیادہ تیار کر لینے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس گازیزلا ہے گازیزلا کے سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اور یہ بھی سیم ہے اور دوسری بات ہے کیونکہ انکلوز سرفیس اور کلوز کا ورڈ اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے اپلیکیشنز آف گازیزلا کے اندر جو ہیں تین اپلیکیشنز ہیں تینوں ہی بہت امپورٹنٹ ہے انٹینسٹی آف فیلڈ انسائیڈے ہالو چارج سفیر جو انٹینسٹی ہے ہم نے بیسیکلی جو ہے نا وہ الیکٹرک فیلڈ کی انٹین انٹینسٹی فائنڈ آٹ کرنے کے لیے گازیزلا کو یوز کیا جاتے ہیں اور سب سے پہلی اپلیکیشن جو ہے سوری اپلیکیشن ہے گازیزلا کی اس کے اندر یہ ہے کہ جب انٹینسٹی کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ جو ہے نا وہ زیرو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم چارج آؤٹسائیڈ کسی بھی ریجن کے ہو تو اس کے انسائیڈ جو ریجن ہوتا ہے وہ چارج فری ہوتا ہے اور اس کو چارج فری یا نیوٹرل زون بھی کہتے ہیں تو جو اس کے اند ایک سپیریکل شیپ ہو اس کے تو اس کے انسائیڈ جو ریجن ہوتا ہے وہ شیلڈیڈ ہوتا ہے فرم دا الیکٹر فیلڈ تو ایسے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ جو لیکٹر فیلڈ کے بغیر پر فارم کرنے ہو وہ ان کو کسٹ کہا جاتا ہے سفیر کے انسائیڈ رکھا جاتا ہے اور ایسے ریجن پر فیلڈ 3 یا نیوٹرل زون ریجن بھی کہتے ہیں لیکٹر سنسٹی دیو تو انفینت شیٹ آف چارج تو اس میں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ان فائنل ریلیشن اس کے انسائیڈ ریلیشن تیار کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ویکٹر قوانٹیٹی ہے جب ہم موف کرواتے ہیں کسی بھی چارج کو تو اس کے تو اس کے اوپر جو فورس تو جہاں پر الیکٹر فیلڈ کے اندر پڑا ہوتا ہے نا چارج تو وہ خود بخود جو موف کرتا ہے تو پوزیٹیو چارج ہے تو وہ پوزیٹیو سے ریپیل ہوگا اور نیگٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوگا جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی تو ہمارے پاس وہ کائنیٹک انرجی گین کر رہا ہوتا ہے جب یہ چارج ہے یہ فکر ایک کے اندر جو ہے نا یہ چارج انرجی گین کر رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے لیکن جب ہم اس کو اوپر ایکسٹرنل ورک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسٹرنل ورک جب بھی کسی فیلڈ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی سیو ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر جب کوئی فورس ایکٹ کرتی ہے باڈی کے اوپر اور وہ اس کے اندر میں باڈی موو کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جو فورس اس کے وجہ سے جو ورکڈن ہوتا ہے وہ اندھی فارم آف پوٹینشل انرجی سیو ہوتا ہے اب یہاں پر ہے کہ ہم نے ہمارے پاس خود با خود چارج موو کر رہا ہے پوزیٹیو سے نیگٹیو لیکن ہم ایکسٹرنل فورس لگائیں گے اس کے اوپر تو چارج کہاں سے موو کرے گا نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرح اس کی وجہ سے جو ورکڈن ہوگا وہ کیا ہوگا پوٹینشل انرجی کی فرم میں اپیار ہوگا تو ہم کہیں گے u b minus u a is equal to w a b تو پوٹینشل کی دیفینیشن کیا ہے the work done to describe the electric field we introduce the idea of the electric potential difference potential difference یہ ہے کہ a اور b a جو ہے وہ b جو ہے وہ lower potential پہ ہے کیونکہ یہ negative terminal ہے اور positive terminal ہمیشہ high potential پہ ہوتے ہیں تو جو پوٹینشل کی دیفینیشن the work done potential difference between two point a and b in an electric field is defined as the work done ایکسٹرنل فورس لگانی ہے تو اس نے ایکسٹرنل فورس لگانی ہے تو اس نے ایکسٹرنل پیدا نہیں کرنا بلکہ چارج کو ایکسٹرنل میں رکھنا ہے میں چارج موکن من کھل تو اس کا یونٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تکیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس is equal to potential gradient کے بارے میں پوچھا جائے تو چونکہ اس کے ساتھ نیگٹیو سائن ہے جتنی یہ ویلیو چھوٹی ہوگی اتنا ہی الیکٹرک ویلڈ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور ون وولٹ پر میٹر برابر ہوتا ہے ون نیوٹن پر کولم کے دونوں کے سیم دونوں سیم یونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرک پوائنٹ الیکٹرک پوائنٹ الیکٹرک پوائنٹ چارج اس کا صرف فائنل ریلیشن بہت 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 امپورٹنٹ ہے اس میں پیپر کے بارے میں پوچھے جاتا ہے that is used for atomic energies atomic energies کے لیے کونسا یونٹ یوز کیا جاتا ہے الیکٹرون وولٹ یہ آپ لوگ لکھ لیں یہاں پر ویسے لکھا نہیں ہوا جب بھی ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں جیسے الیکٹرون الیکٹرون کا مائز کتنا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہے 9.1 exponential minus 31 تو جاول جو ہے وہ بہت بڑا یونٹ رہ جاتا ہے اس لیے ہم الیکٹرون وولٹ یونٹ یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو میں دوبارہ بتاتی جا رہی ہوں کہ الیکٹرون وولٹ جو ہے وہ smallest یونٹ ہے جاول جو ہے وہ commercial یونٹ normal جو یوز ہوتا ہے اور kilowatt r ہے جو energy کا سب سے بڑا یونٹ ہے اور commercial uses of energy جیسے ہمارے electrical energy جو بجلی وغیرہ ہوتی ہے یہ کس میں مہیر ہوتی ہے kilowatt r کے اندر تو جو commercial یا سب سے بڑا energy کا یونٹ ہے وہ کونسا ہے kilowatt r اور جو ہے ایک earth یونٹ ہے وہ الیکٹرون وولٹ سے تو بڑا ہے لیکن جاول سے چھوٹا ہے 1 r is equal to 10 power minus 7 جاول ٹھیک ہے تو delta u کس کے برابر تو q delta v اور q is equal to e is equal to 1.6 exponential minus 19 اور الیکٹرون وولٹ جو ہے نا 1.6 exponential minus 19 کے برابر ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کی definition بھی پتا ہونا چاہیے electric and gravitational force کا جو comparison ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے read out کر لینا ہے کہ sheet کی جا سکتی ہے ہیلڈ نہیں کی جا سکتی ایک force جو ہے وہ conservative اس میں conservative force کی بات آئے گی تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی conservative force کی example بتائی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے اس میں بھی count کر لینا ہے کہ gravitational force conservative ہے یا electric force conservative ہے یا نہیں next ہمارے پاس ہے charge on electron by millikans method millikans method کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے read کرنا ہے اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ important ہے پہلے تو year بھی آپ کر لیجئے گا تو result اچھا یہ کس کے لیے use کیا تھا charge on electron by millikans method ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ایک lens use کیا جاتا ہے اوپر والی جو ہے اس کے اندر hole ہوتا ہے atomizer جو ہے وہ charge droplet of oil پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو طرح کی forces act کر رہی ہوتی ہیں ایک electric force اور ایک gravity gravity downward ہوتی ہے اور electric force ہمیشہ upward ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے e2 اس کے برابر ہوتا ہے mgd over v اور یہ stocks لا کے مطابق 6.8r vt drag force کس سے balance ہوتی ہے اس کے weight کے ساتھ تو یہ values end تک آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور ہاں جی یہاں پر جو ہے r square کی value جہاں سے لیں گے اور put کر کے آپ لوگوں کے پاس equation کیا آئے گی 1.6 r square is equal to 9 eta vt over 2 رو جی ایک r کی value یہ آگئی آپ نے یہاں سے r square کی value find کرنی ہے r کی value find کر کے اس کے اندر put کرنی ہے تو میس آ جائے گا اور آپ اس کے اندر put کر کے mgd کی value put کر کے answer نکال لیں گے اس کے بعد ہے capacitor very very important topic بہت اچھا topic ہے capacitor آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ 9th class کے اندر sorry 10th class کے اندر بھی پڑھا تھا capacitor is a device that store charge and it is also a device that store energy تو q is directly proportional to v q is equal to cvs کو read out کر لیجئے گا اس کی plates کس کی بنی ہوتی ہیں parallel plate capacitor جو ہے نا یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے صرف اور اسی plates جو ہے نا وہ metal کی بنی ہوتی ہیں دو plates ہوتی ہیں ایک اوپر positive charge ہوتا ہے اور ایک اوپر negative charge ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس اس کے unit ہے جو farad ہے اور one farad کس کے برابر ہوتا ہے اگر one farad برابر ہوتا ہے اگر ہم one full of charge introduce کروائیں اور اس کے نتیجے میں جو plates کے درمیان potential difference آئے وہ کتنا ہو one volt ہو لیکن یہاں پر آ جاتا ہے کہ one full of charge جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے کیونکہ ہم charges کون سے use کرتے ہیں electron یا proton تو جب ہم electron یا proton use کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ تو اس کے اوپر کتنا چارج ہوتا ہے one electron کے اوپر کتنا چارج ہے one point six exponential minus nineteen column تو یہ بہت زیادہ بڑا unit ہوتا ہے اس لئے ہم micro farad یا pico farad use کرتے ہیں capacitance of a parallel player capacitor very very important اور capacitance جو ہے یہ صرف واحد quantity ہے جو کہ dielectric medium کے رکھنے سے increase کرتی ہے medium موجود ہوگا تو capacitance increase کرے گی باقی ساری quantities جو ہے نا وہ capacitance capacitor sorry کے پیسٹنس کے علاوہ ساری quantities جو ہے نا وہ decrease کریں گی اچھا جب یہ ہوگا تو potential difference بھی decrease کرے گا definitely potential difference decrease کرے گا کیونکہ یہاں پر positive plate ہے یہاں پر negative plate ہے جب میانوے جب medium رکھیں گے تو electrostatic induction کی وجہ سے یہ positive ہے تو یہاں پر جو atom لائے کر رہے ہوں گے نا تو یہاں پر کونسا charge آ جائے گا جہاں پر positive لائے نا یہاں پر negative charge آ جائے گا تو یہاں پر کونسا charge آ جائے گا positive جہاں پر negative side electrostatic induction کے وجہ سے تو یہاں اس plate اور ان کے درمیان جو potential difference ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم dielectric medium رکھتے ہیں تو potential difference بھی کم ہو جاتا ہے دو plates کے درمیان ٹھیک ہے اور اس کے بعد epsilon r کیا ہوتا ہے relative permittivity ہے اس کی ratio کس کے برابر ہوتا ہے ratio of the c medium اور c vacuum تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے اور epsilon r کا کوئی بھی unit نہیں ہوتا electric polarization of اس کو بھی just read out کرنا ہے اور اس کے end پہ یہ جو لکھا ہو ہے کہ electric field between the plates is decreases due to the polarization of the field this result into a decrease of the potential difference مطلب electric field اور potential difference دونوں plates کے درمیان جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں اس کو just read out کرنا ہے بہت جیدہ اس کی غرائی اور one by two cv scale بھی formula ہے اور one by two epsilon not epsilon r e scale a energy per unit volume energy density کہلاتی ہے اور اس کے بعد charging and discharging capacitor تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر rc زیادہ ہے تو capacitor جلدی charge ہوگا اگر rc کم ہے تو capacitor small rc rc ٹھیک ہو گیا اور rc برابر ہوتا ہے time constant اس کے بعد اس کے short question دیکھ لیجئے important ہے fse کے short question میں بہت زیادہ change آجاتا ہے questions کے اندر تو آپ لوگوں نے جو chapter کے اندر چیزیں ان کی example دی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے ریڈ آٹ کر لینا ہے ٹھیک اللہ حافظ